اللہ ہوں 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا میرا ٹوپک ہے کن لوگوں کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس جنت کے دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس جنت کے دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس دعا کو پڑھا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں دعا یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمْ مَجْعَلْنِي مِنَتْقَوَّابِينَ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَاعِرِينَ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے اچھی طرح وضو کرا اور پھر اس دعا کو پڑھا جو آپ کو دعا اسکرین پر بھی دکھنے لگی ہے اور میں ایک بار اور آپ کو دعا پڑھ کر سنا جاتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم اجْعَلْنِي مِنَ الْتَوَابِينَ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَاعِرِينَ تو یہ جس نے وضو کیا اور یہ دعا پڑھی تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول گئے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے